سوات کی خوبصورت وادیاں، کسان نیوز پر معلوماتی پروگرامز اور آپ کا ساتھ کیا ہی خوبصورت کمبینیشن ہے مگر بائیو فروف ٹکنالوجی کے تحت یہی فارم چند لاکھوں میں تیار کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بنیامین شوکت آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز ناظرین لاہور سے تقریباً دس گھنٹے کا سفر تیار کر کے ہم آج موجود ہیں سوات کے ایک ٹراؤٹ مچھلی کے فارم پر جہاں آپ کو آج ہم اس مچھلی فارم کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے کہ یہ کام کیا ہے اور اگر آپ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں کتنا خرچہ آئے گا کتنا منافع آئے گا کون یہ کام کرے گا کس سے ٹینک بنوائیں گے یا فارم بنوائیں گے وغیرہ وغیرہ یہ سب تفصیل جانیں گے اس پروگرام میں ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام سمارٹ بائیو فروگ ٹکنالوجیز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے الٹرا سمارٹ بائیو فروگ ٹکنالوجی پاکستان میں پہلی مرتبہ متعارف کروائی ہے اور ناظرین یہ لوگ ٹراؤٹ مچھلی کے فارم بھی لگا کر دے رہے ہیں پیار اکسان بھائیو بتاتا چلوں کہ ٹراؤٹ مچھلی انتہائی تھنڈے پانی میں پروش پاتی ہے یعنی پہاڑوں اور جھیلوں سے برف کا پانی پگل کر آتا ہے تو اس پانی کی گزرگاہ پر اس مچھلی کا فارم بنایا جا سکتا ہے اور یہ مچھلی چودہ سو روپے سے لے کر دو ہزار روپے فی کلو تک فروخت ہوتی ہے یعنی دیگر مچھلیوں سے کئی گناہ زیادہ مہنگی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ٹھنڈے علاقے یعنی ناظرن ایریاز اس کاروبار کے لیے انتہائی مفید ہیں ناظرین جس طرح کا فارم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر پر 20 سے 30 لاکھ روپے خرچاتا ہے یعنی انتہائی مہنگا فارم مگر بائیو فلوک ٹکنالوجی کے تحت یہی فارم چند لاکھوں میں تیار کیا جا سکتا ہے ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس فارم کے مالک سے اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس فارم سے کتنا منافع کما رہے ہیں ناظرین یہ ٹراؤڈ فیش فارم جہاں ہم بیٹھے ہوں ہیں اس کے جو مینجر ہیں سردار علی صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فارم کیا ہے یہ بزنس کیس طرح چلا رہا ہے اسلام علیکم علی صاحب اچھا تھوڑا یہ بتائیں کہ یہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں ٹراؤڈ فیش کا یہ کیسا کام ہے میرے خیال میں اس سے اچھی کام اور نہیں ہے سواد میں سپیشلی جو وہاں جگہ وہی جگہ میں بہت زیادہ چاہے جہاں پہ ساپ پانی ہو وہی جگہ اس کے لئے بہت زیادہ موضوع ہے اور سٹیپل ہے اچھا اس مچھلی کو کیا کیا ضرورت ہے مطبکہ کہاں کہاں یہ مچھلی ہو سکتی ہے یہ وہاں پہ بہت زیادہ اس کی گروت ریڈ جو نا وہاں جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ کولڈ واٹر ہوں سنو واٹر ہوں فریش واٹر ہوں اور اس میں سالیویٹری ایمانٹ جو نا وہ کم ہوں اچھا کی تمپریچر کتا ہونا چاہیے پانی کا یہ اٹھارہ سے پچیس تمپریچر ہونا چاہیے اس کی لئے میں امام اچھا آپ اس کا جو پورا پروسیس ہے مچھلی آپ ہیچری بھی خود کرتے ہیں آپ بریڈنگ خود کرتے ہیں یہ اس کے جو سٹارٹ تو انڈ سارے کی سارے پروسیس ہم خود کرتے ہیں انڈی نکانلا بریڈنگ کے سائنس سیزن تو ابھی شورو ہے میرے خیال میں تقریباً ایک مینے ابھی باقی ہے اس میں ابھی جو نا ہم نے کیا ہے ہیچنگ ہم نے کیا ہے اور بریڈنگ جو نا وہ پاس ابھی ختم ہونے والے ہیں اچھا کتنا ٹائم دوریشن لگتا ہے انڈے سے ایک کلو کی مچھلی بننے تک تقریباً دو سال لگے گے اس میں انڈے سے تقریباً پینتالیس دن جو نا وہ انڈے میں لگ جائیتے ہیں انکیبیٹرز ہیں انکی مشینز ہیں وہ اس میں رکھتے ہیں پھر جو نا اس کے جو نا وہ بیبی فیش جو نا اس سے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں تقریباً اس کو بھی اس طرح ماحول پروائیٹ کرنا ہے کہ اس میں اس پر سایا ہو دوپ نہ ہو تو اس میں وہ اچھے طرح سے وہ گروت کر سکتے ہیں اچھا یعنی دو سال میں یہ مچھلی ایک کلو تک کی تیار ہوتی ہے اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ دو سال تک پہنچتے پہنچتے اس کے اوپر یعنی ایک کلو مچھلی کے اوپر آپ کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے تقریباً چھے سو پچاس تک کاسٹ آتی ہے ٹھیک ہے چھے سو پچاس فی کلو پر کاسٹ آتی ہے اور فی کلو بکتی کتنے میں ہے تقریباً سولہ سو پر لیکن اس کے جو نا یہ بہت زیادہ سنسٹیو کاروبار ہے اس میں جو نا اگر فلویڈ پانی جو نا چھلنے چاہیے اس کو ان آوٹ جو نا وہ کنٹینیو سی وہ اس کو اس کے ضرورت ہے کہ کنٹینیو سی آتی ہے اور پھر جاتے اگر تھوڑا پانچ منٹ کے لیے بھی بھی یہ روک جائے تو اس میں اکسیجن کی امون جائے نا وہ کم ہوتے پھر یہ مر جاتے ہیں ناظرین آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ یہ پانی کی روانگی اس لیے ضروری ہے مچھلی کو ایریشن سسٹم آکسیجن چاہیے ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمارٹ بائیو فلوک ٹیکنالوجیز جو ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ یہ مچھلی پالیں تو اس میں ہم آرٹی فیشلی ایریشن سسٹم دیتے ہیں جس میں مچھلی کو آکسیجن بھی مل رہی ہوتی ہے اور باقی اس کو آپ فیڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی تھنڈے علاقوں میں ٹروٹ فیش پالنا چاہ رہے ہیں جہاں ساف پانی کی سپلائی موجود نہیں ہے تو آپ بہ آسانی بائیو فلوک ٹینک لگا کر یہ کام کر سکتے ہیں آئیے سردار صاحب سے کچھ مزید بات کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کو کتنے کتنا عرصہ ہوگا ہے اس کام میں میرے تقریباً چیس سات سال اس میں ہو گئے نا اور میرا جو یہ بزنس جو ہے نا یہ میرے محمق ہے اس کا تقریباً چیس سات جگہ پر اس کا سٹپ ہے تو ایک سٹپ جو ہے نا ہے ہم چلا رہے ہیں اور دوسری جو نا وہ کزن ہے ساری جو نا فیملی بزنس ہم کرتے ہیں تاکہ جو نا اس میں پھر جو نا آوٹپوٹ جو نا پھر زیادہ ہوگا فیملی کاروبار میں توڑا آوٹپوٹ زیادہ ہوتے ہیں نا پھر تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سنسٹیو کاروبار ہے تو اس وجہ سے ہم خود ہی کرتے ہیں یعنی سارے فیملی میمبرز اس بزنس میں آپ کسی اور کو گھوشنے نہیں دے رہے ہیں جی صرف ہے اس میں ہے ہم کسی اور کو موکہ دیتے ہیں لیکن جو نا اس یہ بہت زیادہ اس کے سنسٹیو ہے بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو اس وجہ سے ہم خود ہی اس کو کرتے ہیں تاکہ ہم جو نا خود ہی کر لے ہم خود ہی مطمئن ہو جائے پیر اس کے اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے طلاب بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر کتنا کو خرچہ آ جاتا ہے یہ اگر ہم سیٹ اپ بنائیں کوئی پانچ ہزار مچھلی کا تو اس میں تقریباً پہلے جو نا اپ کے ہیچنگ روم آپ کو چاہیے اس میں تقریباً آٹھ نو لاکھ روپی جو نا اس پر اکاس آتے ہیں انکیبیٹرز ہیں انکیبیٹرز ہیں اور اس میں جو نا پھر جو نا اس میں چھت پہ لگانا اس پر چھت لگانا پھر اس کے لئے اولک طلاب اس کے گریڈنگ کرنا یہ سب سارے کے سارے جو نا اس کے پرس جو نا تقریباً ہو سکتا ہے بیس لاکھ تک یہ خرچہ آ جاتا ہے اور پھر اس طرح کے پانچ ہزار مچھلی جو نا آپ اس کو اچھی طرح سے اس کو پا لے اور اس کے جو نا صحیح طریقے سے اس کے جو نا خیائے افضائش کر لے تو وہ تقریباً پچاس لاکھ تک کما سکتے ہیں پانچ ہزار تک یعنی ایک سیٹ اپ لگانے کے لئے آپ کو پچاس لاکھ روپے تک رکم چاہیے ناظرین ہم سردار صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم جو مچھلی فارم کے ان کے دوسرے سیگمنٹس ہیں جہاں ہیچری ہو رہی ہے اور ایگ لینگ کا کام ہوتا ہے اور کون مچھلی تیار ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ذرا وزر کر رہے ہیں ناظرین اپنے اس وزر کے دوران ہم نے گارمنٹ ٹراد فش ہیچری مدین سوات کا بھی دورہ کیا اور وہاں کس طرح مچھلی تیار کی جا رہی ہے اس فارم کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کو مچھلی فارم بنانے کا شوق ہوا ہو تو آپ ضرور اس نمبر پر رابطہ کریں اور یہ آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے آپ کو مچھلی کا فارم بنا کے دینے میں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان بنیامین شوکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ